اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو شلوار میں رمالی نہ ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و احبان وحیب آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر عورت کے شلوار میں رمالی نہ ہو تو کیا نماز ہوگی یا نہیں بغور سمات فرمائیں بلا کراہت نماز ہو جائے گی پیجامہ میں رمالی کا ہونا ضروری نہیں بینہ رمالی کے ہی اگر مطابق شرع پردہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ایسے غلط خیالات لوگوں نے اپنے مند میں گھڑ لیا جن کا اصالہ ضروری ہے مثلا مردوں کے لیے بینہ جانگیا کے اور عورتیں صرف نائٹی میں نماز نہیں پڑ سکتی ایسی افوال لوگوں میں کافی مشہور ہیں جبکہ ان کا شریعت میں کوئی دخل نہیں اگر ایسا ہے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جانگیا وغیرہ کی ایجاد سے پہلے کیا لوگوں کی نماز نہیں ہوتی تھی لہٰذا ایسے توہیمات سے بچنا ضروری ہے بعض لوگوں میں ایک عام خیال ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں پیجا میں یا جانگیا میں رومالی ہونا نماز کی صحت کے لیے بلکل ضروری نہیں بغیر رومالی کے پیجا میں اور جانگیا سے نماز بلاگرہ حد جائز ہے ہاں جو لباس اور کپڑے غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہیں ان کو پہننا گناہ ہے اور ان میں نماز مکروح ہے انگریزی پینٹ اور شرٹ میں فی زمانہ علماء کرام نے نماز مکروح تنظیحی کا فتوہ دیا ہے میانی لگانا کوئی ضروری نہیں اصل مقصد سطر چھپانا ہے اگر اس کے بغیر بھی سطر چھپ جائے اور عیزہ مخصوصہ کی ساخت نظر نہ آتی ہو تو ایسی شلوار پہننا جائز ہوگا اسی طرح شلوار میں رومالی نہ ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی بشرت یہ کہ شلوار یا پیجامہ پاک ہو اور عیزہ کی ساخت نظر نہ آتی ہو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ